اسلام علیکم سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربیہ کے حالات و واقع سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ہماری چینل کو نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لازم سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب چامل کرتے ہیں سجھ سے پہلی خبر سعودی عربیہ میں ویلو ایڈیٹ ٹیکس انقریب کم نہیں ہوگا وزیر خزانہ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدہ نے انکشاف کیا کہ مستقبل قریب میں ویلو ایڈیٹ ٹیکس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی عرب نیوز کے مطابق وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ آئندہ چند برسوں میں عوامی مالیت میں بہتریکی صورت میں ویلو ایڈیٹ ٹیکس میں کمی پر گور کیا جا سکتا ہے محمد الجدہ نے کہا کہ ویلو ایڈ ٹیکس کا اصل مقصد ملکی معیشت پر کورونا وابا کی باس پڑھنے والے منفی اثرات سے نمٹنے ہیں انہوں نے اٹلی کے شہر روم میں جی ٹونٹی کے اجلاس کے موقع پر اکبار اشراق سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہیں کہ حالی دنوں میں ویلو ایڈیٹ ٹیکس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی محمد الجدان کو توقع ہے کہ اس سال کے آخر میں سعودی عرب کے عام بجٹ میں خسارہ کا خطرہ ہے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ عامدانی میں اضافہ کی باوجود ہمارے ملک اخراجات پر کنٹرول برقرار رکھنے کا رجان ہے تاہم ابھی ویلو ایڈیٹ ٹیکس میں کمی کی کوئی اثار نظر نہیں آ رہے ہیں میشوں کی خریداری پر ویلو ایڈیٹ ٹیکس سعودی شہری نے محکم میں اس سے استفاسہ کیا تھا کہ کیا اونٹوں میشوں اور گوڑوں کی خرید فروقت پر ویلو ایڈیٹ ٹیکس ہے محکم میں زکاة و عامدانی نے ٹیوٹر کے ایک اونٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اونٹوں یا میویشوں یا گوڑوں کا سعودہ کسی ادارے یا کسی ایسی تاجر کی طرف سے کیا گیا ہے جو ویلو ایڈیٹ ٹیکس سسٹم میں ریجسٹر ہے اور سالانہ آمدانی تین لاکھ پچھتر ہزار ریال ہے تو ایسی صورت میں ویلو ایڈیٹ ٹیکس وصول کیا جائے گا یاد رہے کہ سعودی محکم زکاة و عامدانی نے تمام ایشیاں و خدمات پر ویلو ایڈیٹ ٹیکس پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کیا ہے جو یکم جولئی دوہزار بیس سے نحبز العمل میں ہے معملکت بر میں جمعارات کو نماز استسقہ کی اپیل خادمین حرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپیل کی ہے کہ جمعارات کو صلاحات استسقہ بارش کے لئے خصوصی نماز کا احتمام کر کے بارش کی دعا کریں سرکاری خبر اس پی کے مطابق آئیوان شاہی نے بیان میں کہا کہ معملکت بر میں جمعارات چار نومبر دوہزار اکیس کو صلاحات استسقہ ادا کی جائے سب لوگ گناہوں کے مغفرت طلب کریں توبہ کریں اللہ تعالی سے رجوع کریں بیان میں کہا کہ بندوں کے ساتھ اچھی سلوک کریں ان کا دکھ درد کرنے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے کرنے پر ہماری تکلیف دور اور بارش کی دعا قبول کر لیں شاہ سلمان کی ہدایت پر حرمین شرفین اور معملکت بر میں تمام مساجد میں صلاحات و استسقہ کا احتمام کیا جائے گا جدہ میں ٹرافک حادثہ دو افراد ہلاک پانچ زکمی سعودی عرب کے شہر جدہ میں ٹرافک حادثہ میں دو افراد ہلاک اور پانچ زکمی ہو گئے ہیں آجل ویب سٹھ کے مطابق حلال احمر نے بیان میں کہا ہے کہ اپریشن روم کو مدینہ روڈ پہ اشری کبری کے بل مقابل گاڑی کے حادثے کی اطلاع ملی تھی فوری طور پہ چار امداد ٹیمونی موقع پہ پہ پہنچ کر جائے حادثہ کا معاونہ کیا تو پتہ چلا کہ سات افراد حادثہ سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے دو کی موت واقع ہو چکی تھی زکمیوں میں دو کی حالت نازک ہیں جبکہ تین افراد کی زخم درمیانی درجے کے تھے حلال احمر نے بتا ہے کہ زخمیوں کو ہنگامی طبی امداد مہیا کی گئی اور انہیں ضروری علاج کے لئے ہسپتال پہنچا دیا گیا بارہ برس سے کم عمر بچوں کو موجود الحرام میں جانے کی اجازت نہیں سعودی وزارت حجوہ عمرہ نے کہا ہے کہ بارہ برس سے کم عمر کے بچوں کو موجود الحرام میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی بیان میں کہا گیا کہ یہ عمرہ اور نماز کی اجازت ناموں کی شرط پر پوری نہیں اترتے اعتمارنا اور تواہ کرنا ایک کے ذریعے ان کے نام سے عمرہ یا نماز کا اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا وزارت نے کہا ہے کہ جو بچے اسوی کلینڈر کے حساب سے بارہ سال کے عمر مکمل کر چکے ہوں گے انہیں عمرہ یا نماز کا اجازت نامہ جاری ہوگا وزارت حجوہ عمرہ کا کہنا ہے کہ موسر اجازت نامہ کے بغیر کسی بھی شخص کو عمرہ یا نماز کے لئے موجود الحرام میں داخلہ ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے برخلاف جو افوائیں گردش کر رہی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے موجود الحرام میں داخلے کے لئے اجازت نامہ ضروری ہے سوشل میڈے پر یہ افوائی تھی کہ موجود الحرام میں داخلے کے لئے اجازت نامہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے اب شرط صرف ویکسین یافت ہونا ہے ایک سوال یہ بھی کیا جارہا ہے کہ کیا موجود الحرام کے بیرونی سہنوں میں بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے وزارت حجوہ عمرہ نے اس کا جواب یہ کہا کہ اس حوالے سے حرم شرفیں انتظامیاں ایک نو چھے چھے پر رابطہ کر لیا جائے اسیر میں 29 کلو ہشش ضبط مقامی شہری گرفتار سعودی عرب میں اسیر سیکیورٹی فورس نے مقامی شہری کے قبضے سے 29 کلو گرام ہشش ضبط کی ہے اسے گاڑی میں مہارت سے چھپا لیا گیا تھا ایک بار 24 کے مطابق اسیر پولیس نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری کو رجال علماء کمیشنری چک پوشٹ سے گزرتے ہوئے شک کے بنیاد پر روکا گیا بیان میں پولیس نے بتایا کہ تابتیشی کاروائی کے دوران شک درست ثابت ہوا گاڑی میں چھپائی گئی حشش برامت ہونے پر مقامی شہری کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی گئی اور اسے پابلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا جائے گا مجد النبیوی میں متدد زبانوں میں گہرہ الیکٹرانک سائن بورڈ نصب سعودی عرب میں مجد النبیوی کی انتظامین ظاہرین کے سولیت کے لئے متدد زبانوں میں گہرہ الیکٹرانک سائن بورڈ نصب کی ہے سرکاری خبل اسپے کے مطابق الیکٹرانک سائن بورڈ کی تناسب کا مقصد ظاہرین کو ازدہم سے بچانوں اور مجد نبیوی میں آنے جانے کے لئے دروازوں کے استعمال میں سولیت پیدا کرنا ہے الیکٹرانک سائن بورڈ کو مجد نبیوی انتظامین کے سینٹرل کنٹرل سینٹر سے مربوط کیا گیا ہے ازدہم کا پتہ دینے کے لئے سرخ رنگ اور مجد نبیوی کے اندر گنجائش کی اطلاع کے لئے سوز رنگ کا انتخاب کیا گیا ہے موسیقی